بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج عدل عباسی کے شو میں پی ٹی آئی کے ہمایوں محمد نے حمزہ شباز کو لائف شو میں بائلر ککڑی کے ایکار مخاطب کیا جس پر نون لیگی عزمہ بخاری تب گئی پھر کیا ہوا آئیں پہلے ہمایوں محمد اور عزمہ بخاری کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں کھانے کے لحاظ سے وہ ہے ان کا صرف ایک ہوتا ہے انہوں نے آج تک زندگی میں کبھی بروئلر ککڑی نہیں کھائی ٹھیک ہے ان کو یہ بروئلر کی ککڑیاں نہیں پسند وہ دیسی مرگ ہے میں بروئلر والی میں بروئلر کی بات کروں میں بروئلر کی بات کروں میں کہہ رہا ہوں وہ دیسی ککڑ کھانے والے بندے ہیں وہ ککڑیاں کھانے والے نہیں ہیں نمبر دو اس کے وہ پیسے خود دیتے یہ یہ ہے کہ جو آپ درار ہیں کہ بھئی آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے ازاد لوگ ہیں سب سے پہلے تو میں بتا دیتا ہوں پاکستان طریقہ انصاف الیکشن کمیشن کے ساتھ ریجسٹر پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان طریقہ انصاف کے ہر ایک کینڈیڈیٹ نے پاکستان طریقہ انصاف کا ٹکٹ کے ساتھ الیکشن کمیشن میں اپلائی کیا ہوا ہے لکھا ہوا ہے اپنے اس میں جو اپلیکیشن فارم ہے کہ ہم پاکستان طریقہ انصاف کے اپلیکنٹ ہیں so that means they are الیکشن کمیشن نے ناجائز طریقے سے پاکستان طریقہ انصاف کا سیمبل ہٹا دیا پارٹی نہیں ہٹائی اب ہر ایک کو ڈیفرنٹ سیمبل دیا تو یہ پاکستان طریقہ انصاف کے کینڈیڈیٹس ہیں جو ڈیفرنٹ سیمبل میں لڑ رہے ہیں اب میں آپ کو ایک اور بات آتا ہوں الیکشن رولز جو ہے 2017 اس میں 95 وہ کہتا ہے جو آپ کے انڈیپنڈنٹ لوگ ہوتے ان کے بارے میں بتاتا ہے کہ کیسے ہوتا اس میں وہ کہتا ہے کہ یہ 95 ہے یہ انڈیپنڈنٹ کون ہے وہ کہتا ہے انڈیپنڈنٹ وہ ہے جو واپس آکے جوائن کریں کہ وہ آر آئیدہ ریٹرن اور وہ جوائن پولیٹیکل پارٹی so that means ریٹرن کا مطلب ہے وہ کینڈیڈیٹس جو آپ کے کینڈیڈیٹ ہے لیکن انڈیپنڈنٹلی اٹھے وہ کر کے واپس آگے ہیں ٹھیک ہے so میرے لحاظ سے تو یہ سارے کے سارے پاکستان طریقہ انصاف کے ہی ہے اگر یہ چھوڑ کر جاتے ہیں ان کے اوپر دیفیکشن کلاؤز لگے گی دیفیکشن کلاؤز لگے گی چلے یہ تو ابھی جب پارلیمان سجے گی پھر اس کے بعد آئینی معاملات دیکھے جائیں گے دیکھا جائے گا پھر عدالتی معاملات آپ بھی در میں بھی در باقی بھی سب بھی در پھر پتا چلے گا آپ کا یہ خیال ہے کہ دیفیکشن کلاؤز ان پر لگے گی بلکل لگے گی عزمہ صاحبہ وہ کہتے ہیں جی ایک تو یہ ہے کہ ہم ڈرے نہیں بھاگے نہیں چھپ چھپا کے کھڑے نہیں وہ کہتے ہیں نہ ہمارے کوئی پرابلم ہوئی ہے بیماری ہوئی ہے ہم کھڑے میں فیس کر رہے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے یہ آزاد امیدواروں والے خواب جو جماعتیں دیکھ رہی ہیں وہ نہ دیکھیں یہ ہمارے پاس واپس آئیں گے ان پر دیفیکشن کلاؤز نہیں لگی گی ان سونس تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو ابھی مقابلہ جاری ہے کیسے ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم کسی رن سے باہر ہوئے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ دے ابھی تو ہمارا آپ کے ساتھ تف میچ لگنے جا رہا ہے دیکھیں سینیٹر صاحب بہت سادہ آدمی ہے مجھے آج ان کی گفتگو سے ایک دفعہ ایک دفعہ پھر یقین ہو گیا اس لیے کہ پیارے بھائی کو شاید یاد نہیں ہے کہ وہ آدمی جو بالٹی مو پہ ڈال ڈال کے پھرا کرتا تھا جس کو جو ہے وہ اتنا ڈر لگتا تھا آریسٹ ہونے سے کہ اس نے پیٹرول بم پھکوائے لوگوں کے اوپر اس نے لوگوں کو انسانی ڈال بنا کے استعمال کیا اور جو ہے وہ اس کا پہلے تو گرفتاری سے پہلے اس کا یہ آلم تھا اب اس کے بعد مطلب مزے کی بات یہ ہے کہ جس کو سات بیرکس جو ہیں وہ گرا کر اس کے لیے عالی شان کمرہ تیار کیا جاتا ہے اس کو ایک جم کے لیے مشین دی جاتی ہے سینیٹر صاحب آپ کی خیال میں جو شاہ صاحب کہہ رہے وہ کہتے ہیں ہماری پولیسی فیوچر میں یہ ہوگی کہ ہم یہ جو آپس کی لڑائی ہے اس سے باہر نکل کے سوچیں اور جو ایشیوز ہیں نیشنل ایشیوز ہیں ان کو ایڈریس کریں جو ہو گیا تو ہو گیا دوسرا رویٹرز کو انٹریویو میں بلاول صاحب نے بھی پاکستانس دے رہی ہے کہ اب ہو گئے لڑائی جیتنی ہو گئی لیٹس موو فورڈ تو آپ ان دونوں کو الگ الگ دیکھتے ہیں یا پھر ایک ہی جیسا دیکھتے ہیں ان دونوں کو پی پی اور پی ایم ایل این کو ہاں بیٹوین در ٹو ڈیویلز اوپیویسلی پی ایم ایل این ایس ای بگر ڈیویل تو پی پی ایس ای لیس ای ویل میرے لحاظ ای ویل اس کی وجہ یہ اگر آپ ہسٹری دیکھیں جو غلازت یا جو نفرت پولیٹیکل پروسس میں لے کر آئے گیا ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون لے کر آئی ہے جس طریقے سے انہوں نے ایٹی ایٹ کی کمپین کی تھی جس طریقے سے انہوں نے نائنٹی کی کمپین کی تھی جس طریقے سے انہوں نے نائنٹی سیکس کی تھی وہ ساری کمپینز اگر آپ دیکھ لیں نائنٹی میں جس طریقے سے اعتصاب بیورو وہ سیفر ایمان کا اعتصاب بیورو جس طرح بنایا تھا اور جس طریقے سے اس کے اندر مطلب وہی لوگ تھے جنہوں نے زبان بھی کارٹی تھی سننے میں آیا تھا کہ زرداری صاحب کی زبان بھی کارٹی تھی وہ ساری چیزیں جو تھی وہ تو اسی زمانے میں تھی اگر آپ ان ساری چیزوں کو دیکھا جائے تو جس طریقے سے ہوا تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ سب سے زیادہ گندہ اور پھر یہ یہ جو خرید اور فروغ تھا یہ جو خرید اور فروغ تھا جو لوگوں کا یہ بھی پی ایم ایل این این نے انٹروڈیوز کیا جو پولٹیکس کے اندر رشوت پولٹیکس کے اندر نفرت پولٹیکس کے اندر جو بےہودہ چیزیں لیسر ایول جب آپ انہیں کہتے ہیں تو آپ لیسر ایول سے اتحاد کر سکتے ہیں مستقبل میرے خیال ہے ہم اتحاد اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہمارا ایک ایک پرنسپل سٹانس ہے چینج ہو سکتا ہے وقت کے نضاقت کے جاتے ہیں پرنسپل سٹانس تو چینج نہیں ہو سکتا نہیں دیکھیں اگر سٹانس پرنسپل لائے تو پھر چینج نہیں ہو سکتا مجھے پوری بات کر لینے دیتے پرنسپل سٹانس ہمارا یہ ہے کہ ہر وہ پولٹیکل پارٹی جو کہ مروسی سیاست یا منہوسی سیاست پر بلیف کرتی ہے ہم ان کے ساتھ نہیں مل سکتے میرے خیال میں اگر آپ مجھ سے پوچھے میں بلکل آپ سے پوچھئے جاہے وہ یہ تین جماعتیں ان تین جماعتوں کے ساتھ پی پی سے ہو سکتا ہے میرے نہیں خیال کہ ہم کریں گے نہیں خیال آپ کہے کہ نہیں کریں گے میرے یہ خیال ہے اگر مجھ سے پوچھے میں اس میں اپنا ووٹ ڈالوں کہ میں اپنے کسی کے ساتھ نہ پی پی نہ جی او آئی لیکن پارٹی کر سکتی ہے اگر یہ پارٹی کے زیادہ لوگوں نے ڈیسیشن لے لیا میں اس کا کچھ کر نہیں سکتا لیکن میرا ووٹ نو میں جائے گا آپ لوگ واقف ہیں کیونکہ پی پی کا اتمنان ہے کہ آزاد بندے چاہے وہ ادھر تیرے آزاد بندے اس دنیا کے ہوں یا اس دنیا کے ہوں ان پر پابندی ہوتی ہے پہلے تو شکر آدل آپ کو یاد آیا کہ میں بھی پروگرام میں ہوں ایک تو میں سفر میں ہوں اور میرے کتنی مشکل سے یہ فون پلیس کیا بات کرنے کیا میرے مجھے بلکل یاد تھا میں اصل میں شاسا نے بیچ میں جوائن کیا تھا میں ان کا ریسپونس لے کے آپ کے پاس آنا چاہ رہا تھا بلکل یاد تھا سلوریز آل یورز دیکھئے ناصر بھائی جو ہے ابھی تو دیکھئے الیکشن کے بعد کیا ہوگا کیسے ہوگا آپ کو پتہ ہے زداری صاحب کو یہ گیمز بڑی اچھی آتی ہیں تو میں اس سے زیادہ بہتر بہت کچھ باتیں ہیں جس کو میں ریسپونس کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جو مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ کنفیجن کیا ہے پیپلس پارٹی کو وہ پی ٹی آئی جو ہے اس کو فالو بھی کرنا چاہتے ہیں ان سے محبت بھی کرنا چاہتے ہیں پھر جو ہے وہ حسین سے بھی مراسم یزید سے بھی مراسم ہے حسین کو بھی سلام ہے آپ اس کو نکھی جائی ہاں کہہ سکتی ہیں نہیں بھا بھا بڑی ساری ہاں ہیں نکھی جائی تو نہیں ہے آپ آتے ہیں نا پی 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 ٹی آئی تو پھر پی ٹی کے ساتھ اور ہو کیا رہا ہے یہ بتائیے مجھے اب پی ٹی جو ہے وہ بگت رہی ہے نا نو مہی بگت رہی ہے بیسی کلی اور سوال یہ ہے کہ کیا جو نو مہی نوم لید نے کرایا ہے جو ہے وہ پی ٹی سے دوسری طرف کہہ رہے ہیں وہ دیکھیں نا بلے کا نشان جو ہے ان سے چلا گیا اب اس میں بھی ہمارا کسور ہے بلے کا نشان اگر یہ اپنا ایلیکشن نہیں کرا سکے ہم نے کون سا ہی تا کام لے لیا بھائی کون سی کون سی ایک نئی فلسفی جو ہے یہ جاری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اگر پرانا پیچھے جانا ہے جیسے وہ سینیٹر کہہ رہے تھے سینیٹر صاحب بیہائی میں اور غلازت کی بات کر رہے ہیں آپ آج کی بات کریں جو غلازت آج گھول جا رہی ہے جو پچھلے پانچ سال دکھے وہ گھولی گئی سکاری پیسوں کے اوپر جو آج جو ہے جو آپ دھنٹ سلاتے ہیں جو لوگوں کی جو ہے وہ بہنوں کو آپ سلامت کی دیتے ہیں مجھے کتنی بخاری کی گفتگو سنی ہمایوں محمد کو مخاطب کر کے عزمہ بخاری نے کہا کہ ان کے کپتان کو جیل میں بھی وی آئی پی محول ملا ہوا ہے وی آئی پی روم ہے جن کے لیے مشینیں اور دیسی گھی میں مٹن ان کو دیا جا رہا ہے اس پر ہمایوں محمد نے کہا کہ ہمارے کپتان کو تو وائلر ککڑی پسند ہی نہیں وائلر ککڑی وہ کھاتے ہی نہیں جب ہمایوں محمد نے ککڑی پر بہت زیادہ زور دیا تو عدل عباسی نے کہا کہ آپ ککڑی کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ کا اشارہ کہاں ہے میں سب سمجھ رہا ہوں ہمایوں محمد نے مزید کہا کہ یہ ہمارے کپتان کو جیل میں رب کر ابھی بھی الیکشن کے میدان سے دور باگتے ہیں کیونکہ ان کو یقین ہے کہ یہ ہار جائیں گے یہی وجہ ہے کہ یہ عوام میں باہر نہیں نگلتے نہ ہی یہ کوئی کھل کے جلسے کر رہے ہیں اور نہ ہی اپنی کمپین کر رہے ہیں اور نہ ہی ہمیں جلسہ کرنے اور کمپین کرنے کی اجازت دے رہے ہیں ہمایوں محمد نے کہا کہ ہمارے تو بینر تک اتارے جا رہے ہیں تاں کہ عوام کو پتا ہی نہ چلے کہ پی ٹی آئی کے کون سے ہلکے میں کون سا ممبر ہے اور اس کا انتخابی نشان کون سا ہے ناظرین آپ حکومت کے اس بہمانہ رویے کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگار کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ